بھٹو کو تختائے دار تک پہنچانے والے سابق امریکی وزیر خارجہ ہینری کسنجر چل بسے ہینری کسنجر امریکی خارجہ پالیسی میں بڑی باستر شخصیت تھے جنہوں نے ستر کے دہائی میں ریچرڈ نکسن اور جلال فورڈ کے دور صدارت میں متعدد اہم عالمی واقعات میں قلیدی کردار ادا کیا جو ہینری کسنجر ہیں بہت سی سفارتی کامیابیوں اور متنازع پالیسیوں کے لیے مشہور تھے لیکن پاکستان کے ایک طبقے میں انہیں بھٹو کو تختائے دار تک مہچانے کا ذمہ دار مانا جاتا ہے میں ہوں روبا عروش اور آج کی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ سو سال کی عمر میں کوش کرنے والے امریکی وزیر خارجہ ہینری کسنجر پاکستان اور مشرق وستہ کی سیاست کو کیسے کنٹرول کرتے رہے ہینری کسنجر جنہوں نے پاکستان کی وساطت سے کمیونس چین کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے مشن پر جولائی انیس سو اکتر میں خفیہ طور پر اسلامباد سے بیجنگ کے لیے اڑان بھری تھی ان کا یہ دورہ آنے والے سالوں میں نہ صرف ایشیا کے خطے بلکہ عالمی سطح پر بڑی تبدیلیوں کا پیشکیمہ ثابت ہوا ہے اسی دورے نے روس کے ساتھ سرجنگ کے کامیابی سے خاتمے کے لیے امریکہ جو دنیا میں اپنی تنہائی ختم کرنے اور امریکہ کے بعد دنیا کی دوسری بڑی اقتصادی قوت بننے میں چین کی مدد کی امریکہ اور چین کے مابین تعلقات معمول پر لانے کے لیے کردار ادا کرنے کے وقت پاکستان اندرونی طور پر محدود صورتحال کا شکار تھا وہ وقت جب ملک میں انتخابات ہونے کے باوجود حکومت سیاسی تاخیر کا شکار تھی جبکہ مشرقی پاکستان میں شورش برپاتی اور ملک کے دونوں حصوں سے بنگالی اور غیر بنگالی شہریوں کی ہجرت جاری تھی ان حالات کے باوجود فوجی صدر یحیحان کی حکومت نے اس وقت کے سیکیرٹری خارجہ اور امریکہ میں پاکستانی سفیر کے ذریعے اس دورے کو خفیہ رکھنے کی منصوبہ بندی کی اسی منصوبہ بندی کے تحت ہینری کسنجر کے دورے کو غیر اہم دکھانے کے لیے تاثر دیا گیا کہ وہ محص آرام کی گھر سے پاکستان کے پرفضہ سیہاتی مقام مری کے دورے پہ آئے ہیں بعد میں اس تاثر کو درست ثابت کرنے کے لیے ایک نقلی کسنجر کی سربراہی میں ایک وفت کو مری کی سیر بھی کروائی گئی اس کے علاوہ کسنجر پر الزام ہے کہ انہوں نے پاکستان کی امریکہ اور چین کے درمیان خفیہ سالسی کے عوض سابقہ مشرقی پاکستان میں بنگالیوں کے خلاف مبینہ مظالم بھی ڈھائے اسلامباد کو سفارتی ڈھال فراہم کی بھٹو نے چھالیس برس قبل الزام لگایا تھا کہ ان کی حکومت کے خلاف اپوزیشن کی تحریک کے پیچھے امریکہ ہے جو انہیں اقتدار سے نکالنا چاہتا ہے بھٹو نے کہا تھا کہ یہ ایک بہت بڑی عالمی سازش ہے جسے امریکہ کی مالی مدد حاصل ہے انہوں نے کہا تھا کہ میرے سیاسی حروفوں کو سپورٹ کر کے مجھے ناکام بنایا جارہا ہے کیونکہ میں نے ویتنام میں امریکہ کی حمایت نہ کرنے اور اسرائیل کے مقابلے میں عربوں کا ساتھ دینے پر جو ہے وہ سین لیا تھا اور امریکہ اپنے دشمن کو معاف نہیں کرتا یہ تقریر بھٹو کی پنتالیس منٹ ایک گھنٹہ پنتالیس منٹ تک جاری رہی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ کی سازش کامیاب ہوئی اور حزب اقتلاف کی جماعتوں نے پی این اے کی صورت میں جو ہے وہ اتحاد بنایا پانچ جولائی انیس سو ستتر کو ملک میں مارشاللہ نافذ کیا گیا تھا اس کے بعد بھٹو نواب محمد احمد حارم قصوری کے قتل کے مقدمے میں جو ہے وہ ٹرائل پر چلے گئے عدالت میں اپنے بیان میں انہوں نے پھر دعویٰ کیا کہ ان کے ساتھ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے پاکستان کو ایک جوہری طاقت بنانے کے عظم کا اظہار کیا تھا امریکہ کے وزیر خارجہ ہنری کسنجر کے خبردار کرنے کے باوجود جب انہوں نے جوہری پرگرام سے پیچھے ہٹنے سے انکار کیا تو ہنری کسنجر نے انہیں دھمکی دی تھی کہ ایک خوفناک مثال بنائیں گے تمہیں امریکی وزیر خارجہ کا یہ مبینہ جملہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آج بھی گونج رہا ہے تاہم اس کے گواہ صرف زلفکار علی بھٹو ہی ہیں جو اپنے اقتدار کے آخری دنوں اور گرفتاری کے بعد بھی مسلسل چیخ چیخ کر یہ بتانے کی کوشش کرتے رہے کہ ان کے خلاف امریکہ سازش کر رہا ہے اس بے اختلاف کی جماعتیں اور پاکستان کی مقامی سنتکار جن کی سنتیں قومی تحویل میں لی گئی تھی اس سازش میں شامل ہیں بھٹو اس نکتے پر پاکستان کے عوام کو متحرک کرنا چاہتے تھے لیکن دیر ہو چکی تھی اس دوران انہوں نے کئی مقامات پر ہینری کسنجر کی اس دھمکی کو اور اپنے دعوے کو دھرائیا بھٹو نے اپنے مقدمے میں لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ کے سامنے جس کی سربراہی مولوی مشتاق کر رہے تھے یہ بات پھر ریپیٹ کی کہ انہیں امریکی وزیر خارجہ ہینری کسنجر نے دھمکی دی تھی وہ جملے بھی انہوں نے ریپیٹ کیا کہ انہیں کہا گیا تھا کہ انہیں خوفناک مثال بنا دیں گے کسی آزادہ نہ ذرائع سے اس کی تصدیق نہیں ہوتی لیکن سفارت کھانے کے ڈپٹی بیشن جرال جو اس وقت اپریل 2010 میں ایک انٹریو کے دوران اس چیز کی جو ہے وہ ایکسپٹ کر چکے ہیں کہ وہ اس میٹنگ کے اینی شاہد تھے جس میں بھٹو نے پاکستان کے ایٹمی پرگرام کو ختم کرنے کے بارے میں ہینری کسنجر کو جواب دیا تھا وارننگ کو مسترد کر دیا تھا انہوں نے مقامی ٹی وی کو انٹریو دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو پاکستان کے ایٹمی منصوبے پر تشویش تھی جو کہ انڈیا کی ایٹمی صلائیت کی برابری کے لیے تھا اور اسی لیے ہینری کسنجر کو بھیجا گیا تھا وہ بھٹو کو خبردار کرنے آئے تھے یہ درست ہے کہ بھٹو نے اس وارننگ کو مسترد کر دیا تھا اور ایٹمی پرگرام کو جاری رکھا تھا اس وقت وہ ایک پروٹوکول آفیسر تھے اگست 1976 میں کسنجر پاکستان آئے اور لاہور میں بھٹو سے ملے تھے جرارڈ فیورسٹین نے اپنے انٹریو میں یہ بھی کہا کہ اس وقت امریکہ میں انتخابات کریت تھے اور ڈیموکریٹس کے جیتنے کے بہت زیادہ امکانات تھے اور وہ ایٹمی ادم پھیلاو کی پالیسی پر سکتی سے عمل پیرا تھے اور اس سلسلے میں پاکستان کو ایک مثال بنانا چاہتے تھے کسنجر نے بھٹو کی ایٹمی پروگرام ترک کرنے کے صورت میں اے سیون بمبار تیارے دینے کی پیشکش بھی کی تھی اور بسورت دیگر اقتصادی اور فوجی پابندیوں کے بارے میں بھی بتایا تھا اپنے انٹریو میں جرارڈ فیورسٹین نے بھٹو کو اپنی کمزوریوں کے باوجود پاکستان کا سب سے باصلائیت ذہین اور ناقابلے سکست سیاستدان قرار دیا سلفکار علی بھٹو اور امریکی صدر کی جو ملاقات تھی اس کے احوال فورڈ نے بعد میں بتایا اور کہا کہ امریکی محکمہ خارجہ کے ریکارڈ میں موجود ہی یہ چیزیں جملہ تو نہیں ملتا جو انہوں نے بتایا تھا لیکن اس دلچسپ مقالمات جن کی بھٹو کی مختلف مقام معاملات پر گرفت کا اندازہ ہوتا ہے جرارڈ فیورسٹین کے علاوہ امریکہ کے سابق ٹارنی جنرل رامسے کلارک نے اپنے ایک مضبون میں لکھا تھا کہ میں سازشی تھیوریز پر یقین تو نہیں رکھتا لیکن چلی اور پاکستان میں ہونے والے فسادات میں بڑی مماثلت ہے چلی میں بھی سی آئیے نے مبینہ طور پر وہاں صدر الاندے کا تختہ الٹنے میں مدد کی تھی رامسے کلارک جنہوں نے بھٹو پر چلنے والے مقدمے کو خود دیکھا تھا لکھا کہ ایک مزاق مقدمہ جو کینگرو کوٹ میں لڑا گیا رامسے کلارک زلفکار علی بھٹو کا مقدمہ لڑنا چاہتے تھے اور اس سلسلے میں پاکستان گئے تھے لیکن انہیں جنرل زیاو الحق نے اس کی اجازت نہیں دی انہوں نے بھٹو کو پانسی کو کانونی سیاسی قتل قرار دیا تھا رامسے کلارک کو بھی سال نو اپرل گزشتہ جو ہے وہ 93 ورس کی عمر میں انتقال کر گئے تھے سن 1976 اور 77 میں بھٹو کی حکومت کے خلاف پی این اے کی تحریک چل رہی تھی تو امریکہ میں جیمی کارٹر صدر بن گئے اور ہینری کسنجر بھی چینج ہو گئے بہت سے سیاسی مبسرین مانتے ہیں کہ اس بیق تلاف کی تحریک کو امریکہ کی حمایت حاصل تھی امریکی صدر جیمی کارٹر پی این اے کی تحریک کو انسانی حقوق کی تحریک قرار دیتے تھے اور کہتے تھے کہ بھٹو اس تحریک کو کچلنا چاہتے ہیں اس تحریک کو امریکہ کی مالی مدد حاصل تھی پاکستان کے جہوری پروگرام بیسیکلی اس کو کلوز کرنا ہی بیسیکلی ایک مقصد تھا اس کے علاوہ بھٹو کے اور بھی بہت سے قصور تھے انہوں نے انیس سو چھوہتر میں اسلامی ممالک کے اہم رہنماؤں کو اکٹھا کیا اور اسلامی سربراہی کانفرنس کی اس کانفرنس میں جو قراردادیں منظور ہوئیں مسلم دنیا کی اپنی کرنسی ہو اپنی پارلیمنٹ ہو تیل کی قیمتیں مسلم ممالک خود تیہ کریں وغیرہ وغیرہ یہ باتیں امریکہ کے لیے قابل قبول نہیں تھی پاکستان کے علاوہ ہنری کسنجر پر دیگر ممالک کی خاجہ پالیسی میں مداخلت کا الزام بھی ملتا ہے ویتنام میں تباہ کون امریکی جو ہے وہ سیچویشن کو اس کی عزت کو بھاری ہوئی جنگ کو جیتنے کے لیے ہنری کسنجر کو جو ہے وہ بقاعدہ لانچ گیا گیا تھا خوبیہ طور پر بہت سے ممالک میں بمباری بھی کی ان پر جنگی جرائیم کے الزامات بھی موجود ہیں کسنجر جنوری انیس سو ترہتر میں پیرس میں مذاکرات کے ذریعے ویتنام میں جنگ بندی پر پہنچے اور انہیں متنازے طور پر نوبل انام ملا جسے ہنوئی کے لیٹک تھو نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا کسنجر پر سر جنگ کی امریکی اتحادی انڈونیشیا کو مشرقی علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے بھی ممبینہ طور پر گرین لائٹ دی گئی جس کے بعد وہاں چوبیس سال تک تنازے رہا کسنجر ترکی کی جانب سے بھی قبر کی ایک حصے پر جو اتنازہ بنا تھا قبضے کرنے کا اس میں بھی انوال تھے سابقا سوویٹ یونین اور کیوبا کے اتحادیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے افریقی ملک ان کو خانہ جنگی میں خفیہ امریکی مداخلت کی بھی قیادت ہنوی کیسنجر نے کی تھی کیسنجر نے اپنا زیادہ تر وقت مشرق وستہ کی سیاست پر فوکس کیے رکھا یہودی جوم کپور کے حوالے سے جو ایک حملہ ہوا تھا اس میں بھی اتحادی اسرائیل کو ہتیاروں کی پراہمی کے لیے آپریشن نگل کراس کا اتمام کیا انہوں نے انتہائی سرات کے ساتھ اسرائیل مصر اور شام کے ساتھ سفارتی روابط رکھے ہوئے تھے شٹل ڈپلوم ایسی کی جو اصلاح ہے وہ انہوں نے ہی مطارف کرائی تھی کیسنجر ماسکو کا کردار محدود کرتے ہوئے سب سے زیادہ آبادی والے عرب ملک مصر کے ساتھ تعلقات کو تبدیل کیا تھا یہ بھی ان کو جاتا ہے کریڈٹ اور اسی طرح سے بہت سے جو سفارتی رولز ہیں ہینڈری کسنجر کے یاد رکھے جاتے ہیں لیکن پاکستان کے حوالے سے سپیسیفکلی یاد رکھا جائے تو ان کا بھٹو کو کہا جانے والا جملہ ہے جس کی بعد میں شہادتیں بھی دو موصول ہوئی لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ پاکستان کے ذریعے چین میں جو انہوں نے سالسی کی تھی وہ ان کی تاریخی یاد رکھی جانے والی سالسی ہے اور سوویت یونین اور چین کو مینج کرنا اور امریکہ کے لیے بڑے لیول پہ ڈپلومیسی کرنا سو سال کی عمر میں ہینڈری کسنجر چل بسے ہیں لیکن اسی برس جولائی میں وہ چائنا کا دورہ بھی کر چکے ان کی وفات پر انٹرنیشنل جو لیڈرز ہیں انہوں نے اظہارے افسوس کیا ہے اور بلکل کبھی بیماری کے بغیار اچانک ان کی موت جو ہے وہ اناؤنس کی گئی حالانکہ وہ بلکل چلتے پھرتے اور ابھی لکھنے پڑھنے کا کام کرتے تھے ان کی اکیڈمیز کے ذریعے سفارتی لیول پر بہت کام ہوتا رہا ہم ایڈ دی اینڈ یہی کہہ سکتے ہیں کہ ان کو پاکستان کی تاریخ میں جہاں پہ ایک بہترین امریکی وزیر خارجہ کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے وہاں ہی ان کا نام بھٹو کی جب پھانسی کو یاد کیا جاتا ہے تو ان کا نام امریکہ کی سازش کو یاد کیا جاتا ہے تو ہینڈری کسنجر کا نام اسی طرح سے بھٹو کو تختہ دار پر لٹکانے کی بات ہوتی ہے تو ہینڈری کسنجر کا نام جو ہے وہ ان کے ساتھ لکھا جاتا ہے